یہاں پہ صحیح نہیں آرہا ادھر زیادہ ویڈیو اچھی آتی ہے تو ہم سورج کو سامنے رکھتے ہیں ہیلو جی کیا حال ہے اور جیونی میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں نارملی ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو وہ جو ہائر سٹیڈی کے لیے یہاں آتے ہیں اور دوسری کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ بس پاکستان سے نکالو مطلب گیٹنگ آؤٹ آف پاکستان ان کا مین مقصد ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے ہم پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں اور پھر سیکنڈ کیٹیگری کی بات کرتے ہیں اور سیکنڈ کیٹیگری سے میں آج خاص طور پر مخاطب ہوں تو پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ چلو ہمارا انٹرسٹ ہے اس کورس میں یا اس سٹیڈی میں انٹرسٹ ہے اور یہاں پہ پاکستان میں وہ کورس یا تو پڑھایا نہیں جا رہا یا پھر اتنی سہولیات مجھسر نہیں ہے یا اتنی قوالیٹی نہیں ہے ایڈوکیشن کی تو پھر وہ یہاں آجاتے ہیں یا وہ ایف ایسی کے بعد آجاتے ہیں یا پھر بیچلر کی ڈگری کے بعد آجاتے ہیں اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ علامہ اکبال یا قائد آزم صاحب آئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تو ہم بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلتے ہیں تو ایک تو ہوگی یہ کیٹیگری جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو وہاں سے ڈگری کریں گے پھر جو بھی سیچویشن ہوگی اب دوسری کیٹیگری جن کا مین مقصد یہ ہے کہ بس یہاں سے مکالو مطلب مجھے میسیجیز بھی آتے ہیں انسٹاگرام پہ کہ یہ میرا سی جی پی ہے یہ فیلڈ آف سٹیڈی ہے تو میرے بھائی بتا دیں کون سی یونیورسٹی میں ہو جائے گا اور کورس بھی میٹر نہیں کرتا مطلب پہلے کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے تو آگے جس مرضی سپیشلائزیشن کرا دو دیڈا سائنس آئیٹیفیشن کچھ بھی کروا دو تو اور اسی طرح کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو جائے کوئی سا بھی سیٹی ہو جائے بس یہ کہ ایڈمیشن لیڈر دلواز ہو تاکہ ویزا مل جائے اور وہ جیمنی پہنچائیں تو اسی کیٹیگری سے میں آج زیادہ مخاطب ہوں تو فرسٹ اف آل تو یہ کیٹیگری جس کی میں نے آپ کو سپیسیفکیشن بتا دی ہیں کہ ان کا مین مقصد جو ہے وہ گیٹنگ آؤٹ اف پاکستان ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایٹس فائن کوئی مسئلہ نہیں ہے ایٹس اوکے اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سین یہ ہے کہ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں ایٹس فائن آپ کو ایک دوسری مخلوق بھی ملے گی وہ مخلوق کہے گی یار یہ تو جیمنی جا رہا ہے یہ تو موٹیویشنل لیٹر میں لکھے گا کہ تو بہت زیادہ ایڈوکیشن میں جو ہے وہ تیرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ریلیوینسی شو کرے گا اس کے بعد پھر ایمبیسی میں جائے گا ویزا انٹرویو میں تو ویزا آفیسر کو بتائے گا کہ میں پڑھائی میں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہوں تو پھر یہ تو تو جوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ تیری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ان لوگوں سے آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھائی نیت نیت کیسے ٹھیک نہیں ہے کیا وہاں جا کے ڈاکہ مارنا یا کوئی بینک لوٹنے یا کوئی قتل کرنے نیت کہاں سے ٹھیک نہیں ہے یہ ہوتا ہے اسے شوگر کوٹنگ کہتے ہیں یا اسے وہ کہتے ہیں پریزینٹیبل اپنے آئیڈیاز کو پریزینٹیبل کرنا اب جیسے ایٹس فائن لائک آپ لکھتے ہو موٹیویشن لیٹر میں بھی اور ایمبیسی میں بھی بولتے تو ایٹس فائن اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ جوپ پہ جاتے ہو بس ہمیں رکھ لو ایسا تو نہیں ہوتا تو وہاں بھی آپ شوگر کوٹنگ کرتے ہو وہاں پہ آئیڈیاز کو پریزینٹیبل کرتے ہو کہ بھائی میں جو میرے اندر یہ سکلز ہیں میں آپ کی کمپنی کے ویجن میں ان کے ایم میں اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس طرح اپنی صلاحیتیں بتاتے ہو اپنی قوالیٹیز بتاتے ہو تاکہ وہ آپ کو ہائر کر لیں تو یہی سین ایمبیسی کے ساتھ ہے کہ آپ ایمبیسی کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ کہ وہاں بھی آپ موڈیویشنل لیٹری یا انٹریو جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سکسیس فولی پاس کرتے اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ویزا مطلب آپ نے پچھلے سارے سٹیپس کمپلیٹ کی پروسس کمپلیٹ کیا اور ویزا آ گیا اور اب اصلی سین شروع ہوتا ہے یہاں پہ جو ان کا مقصد تھا چلو وہ تو پورا ہو گیا ویزا تو آ گیا اب آگے کیا کرنا ہے کہ وہ یہاں بھی آ گئے اب آگے کیا ہے وہ اصل سین شروع ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں تو اب جو آگے نا وہ دوسری کٹیگری تھی Getting Out of Pakistan ان کی اب یہاں پہ دو کٹیگریز ہو جاتی ہیں اب ہم ان دو کٹیگریز کو دیکھتے ہیں اور پہلی کٹیگری وہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیڈی ویزا پہ آئے تھے اور ٹھیک ہے اگرچہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا لیکن ٹھیک ہے سٹیڈی ویزا پہ آئے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں ڈگری میں کوئی ہام تو نہیں ہے اچھی بات ہے ڈگری ہو جائے گی ساتھ میں وہ سکل پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں اور لینگویج بھی سیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انٹرنشپ کرتے ہیں یا جوب کرتے ہیں اور آگے جو بھی تو یہ وہ کٹیگری ہے جس کو میں بھی لائک کرتا ہوں The reason is that کہ ایک تو ان کی ڈگری ہو گئی دوسری انہوں نے ساتھ میں کوئی اپنی جو سکل ہے وہ مضبوط کر لی تیسرا یہ کہ انہوں نے لینگویج سیکھ لی اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اس ماحول میں انٹیگریڈ ہو گئے انٹیگریڈ ایسے ہو گئے کہ لینگویج بھی آ گئی اور رہنے کے طریقے اور سارا کچھ آ گیا تو ان کو فردر جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے جو سیٹنمنٹ والے اوپشن ہیں ان میں ایزی ہو جاتا ہے سین کے اگر وہ پی آر کے لیے اپلائے کرتے ہیں نیشنیلیٹی کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ایک تو ان کی ڈیوریشن بھی گزر چکی ہوتی ہے اور مطلب جو بھی ریکوائیڈ ڈیوریشن ہوتی ہے پی آر کے لیے یا نیشنیلیٹی کے لیے تو اس طرح سے یہ ایک اچھی کیٹیگری ہو گئی لیکن اب بات کرتے ہیں دوسری کیٹیگری کی وہ بھی بری نہیں ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی سلوشن ہے تو اب دوسری کیٹیگری چونکہ انہوں نے ایسا کورس لے لیا تھا جس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کس میں آگئے بس مقصد پورا ہو گیا مقصد وہ ہی تھا ویزا لینا اور وہ تو ہو گیا تو اب اب وہ کیا کریں سی ٹی بھی ایسی سیلیکٹ کر لیا کورس بھی ایسی سیلیکٹ کر لیا تو اب کیا سلوشن ہے اور پڑھائی میں یا تو پھر پڑھائی میں ان کا دل ہی نہیں ہے کیونکہ مقصد ہی نہیں تھا تو اب اس کیٹیگری کی بات کریں اور اس کیٹیگری میں یہی ہے کہ ان کے پاس دو سلوشن ہے مطلب وہ ساری اپنا مقصد پورا کر کے یہاں آگئے اور اب ان کے پاس دو سلوشن ہے ایک تو یہ سلوشن ہے کہ اپنا جو فیلڈ آف سٹیڈی ہے یا جو کورس ہے یا یا یونیورسٹی ہے اس کو چینج کر لیں کہ وہاں پہ تو اتنا غور نہیں کیا کہ انٹرسٹ ہوگا بھی یا نہیں ہو گیا بس آ گیا اور ہو سکتا ہے انہوں نے پہلا سمیسٹر بھی پڑھ لیا یہاں پہ لیکن کچھ کر نہیں پائے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پہلا تو یہی ہے کہ وہ اپنے کورس آف سٹیڈی یا فیلڈ آف سٹیڈی جو ہے وہ چینج کر لیں اپنی ڈیزائیڈ کے مطابق جو جس میں ان کا انٹرسٹ ہو کیونکہ اب تو انہوں نے اب ان کے سامنے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اب دوسرا مقصد ہے کہ ڈگری کرنا ہے اور اس کے بعد جوب لینا وہ والا راست ہے تو ایک تو یہ راستہ ہو گیا دوسرا یہ راستہ کہ اگر ان کا دل بھی نہیں لگ رہا کہ کورس آف سٹیڈی کوئی بھی نہیں پڑھنے کا دل کر رہا تو بھی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ یہ ہے کہ ان کے پاس یا تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیونکہ اگر پڑھنا بھی نہیں چاہ رہے تو ظاہری سی بات ہے اس والی کیٹیگری میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جن کے بعد ایکسپیرینس ہوتا ہے یا وہ جوب کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ بندہ کام کر لے تو پھر کم چانسز ہے کہ پڑھائی میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ پڑھائی میں پیسے نہیں ملتے تو یہ والی پھر یہ ہے کہ وہ اپنا جو سٹوڈنٹ ویزا وہ ورک ویزا میں کام پہ شروع ہو جائیں تو یہ ہو گئے ان کے پاس دو راستے ایک یہ کہ فیلڈ اف سٹیڈی چینج کر لیا اور دوسرا کورس اف سٹیڈی چینج کر لیا تو which is also fine مطلب یہ دونوں کٹیگریز وہ جو دو مین کٹیگریز تھیں اور اس کے بعد سب کٹیگریز all of it is fine اور ہر چیز لیگل ہے سٹوڈنٹ ویزا بھی چینج جاتا ہے ورک ویزا میں اور دوسرا کورس اف سٹیڈی فیلڈ اف سٹیڈی وہ بھی چینج ہو جاتا ہے easily تو ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا ویڈیو بنانے کے بیسکلی تین مقصد تھے جس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ it is fine کہ اگر آپ کا ambition جو ہے وہ سٹیڈی نہیں ہے بلکہ صرف getting out of پاکستان ہے تو that is fine there is no harm in it like آپ کو وہاں opportunities نہیں مل رہی and you think کہ آپ یہاں کہ زیادہ grow کر سکتے ہو آپ یہاں کہ اپنے جو بھی آپ کے خواب ہیں وہ پورے کر سکتے ہو تو that is fine یہ تو ہو گیا پہلا مقصد دوسرا مقصد یہ ہو گیا کہ follow your interest مطلب آپ نے اپنا interest follow کرنا ہے اور اگر آپ نے کوئی ایسا course چیوز کر لیا تھا یا ایسا city چیوز کر لیا تھا یا ایسا field study چیوز کر لیا تھا جو کہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو you can always change that and جو آپ کا interest ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے بلکہ آپ interest کی وجہ سے وہاں پہ پڑھیں یا کام کریں اور تیسرا مقصد یہ کہ آپ نے اپنا time ضائع نہیں کرنا don't waste your time یہ مطلب کہ آپ کسی ایسے course of study یا field of study میں پھنسے ہوئے جہاں پہ آپ کا interest بھی نہیں ہے and you are still stuck with that تو اسے آپ نے avoid کرنا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ don't waste your time تو ہم بس یہ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ don't waste your time don't waste لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی جو کہ بہت زیادہ important ہے اس کو بھی consider کرنا ہوتا ہے وہ ہے age کا فیکٹر age کا فیکٹر یہ کہ ابھی جس طرح میری age کو 24 25 ہونے والی ہے تو اس میں اگر میں اس age میں اپنا time ضائع کروں گا ایک دن دو دن تو وہ that's a way more worse than میں اپنی old age میں جا کے وہ time ضائع کروں example دیتا ہوں example یہ کہ اگر میں اپنی field سے related کوئی ایک tool سیکھ لیتا ہوں بلکہ ادھر نہیں editing پہ چلتے ہیں اگر میں video editing کا tool سیکھ لیتا ہوں اس age میں دو مہینے لگا کے تو وہ مجھے کب کام آئے گا وہ مجھے آگے والی سارے carrier میں مجھے کام آئے گا اور اگر اور اگر وہ میں tool آج نہیں سیکھتا اور میں 40 سال کی عمر میں جا کے سیکھتا ہوں تو درمیان میں تھا وہ اس tool اس tool کا پتہ ہی نہیں میں نے اس کو کیسے use کرنا اس کو کیسے utilize کرنا اور اس سے فردر کیا aspects نکل سکتے تھے تو وہ کچھ نہیں پتا اس کا مضب age اس میں بہت زیادہ matter کرتی ہے تو آپ کی جو current age ہے وہ old age سے بہت زیادہ important ہے مضب اس کا time جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے تو اس بات کو بھی آپ نے ہمیشہ consider کرنا ہے تو یہ تھی سارا کچھ آج کی ویڈیو and if you want بہت زیادہ